پنجاب کنگز کی ٹیم کے خلاف راجستان رویلز کی ٹیم کے بلے باجو کا آیا تفان گہند باجو نے رجعہ اتیاس جیتا مقابلہ نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں آئی پیل دو جار چویس کے ستہیسوے مہا مقابلے میں پنجاب کنگز کی ٹیم کے خلاف راجستان رویلز کی ٹیم نے اتیاس جیت درج کری تو دوستو اس ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گے اس مہا مقابلے کا پورا ہائی لائٹ ایکرکار کی اس طرح سے دمدار پرپومیس کرتے ہوئے راجستان رویلز نے یہاں پر پنجاب کنگز کی ٹیم کے خلاف اتیاس جیت درج کری اس مہا مقابلے کا پورا ہائی لائٹ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آئی پیل سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دابالے اگر آپ بھی راجستان رویلز کی ٹیم کی اس آئی پیل کی پانچوی جیت کے ساتھ خوص ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں تو دوستو ہم بات کریں اس مہا مقابلے کی شروعات سے ہی تو آج کے اس مقابلے میں سکھا اجھالا پنجاب کنگز کی ٹیم کے کپتان سیم کرن نے لیکن گرا یہاں پر راجستان رویلز کی ٹیم کے پکس میں چاہ پر سنجو سیمسن نے اس مقابلے میں ٹوز جیتا اور پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ کیا بلے باجی کے لیے پہلے پنجاب کنگز کی ٹیم کو آمن ترید کیا اس ٹیم کی ساندار شروعات کی بات کریں تو پاری کی سروعات کرنے اترے تھے جونی بیریسٹرو تو ان کے ساتھ تھے اثرو تانڈوے چاہ پر دونوں کی کھلاڑوں نے ٹیم کو کافی مجبوث شروعات دی لائی دوسرے اوور کی پہلی گیند پر اثرو نے ساندار پر پومیس کیا دمدار پر پومیس کرتے ہوئے کور پوائنٹ کی طرف گیند کو ماؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے دمدار چوکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تو اسی اوور کی دوسری بول پر انہوں نے ایکسٹرا کور اور کور پوائنٹ کے بیچ میں سے ایک بار پھر گیند کو ماؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے دمدار چوکا جڑ دیا تو اس کے بعد تیسرے اوور کی چوتھی گیند جو کی بولٹ ڈالنے آئے تھے بیریسٹرو نے ان کی گیند کا ساندار آگاج کیا شورٹ گیند کو ماؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے انہوں نے بھی چوکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا لیکن یہاں پر دمدار پھوم میں اترے آویس خان نے چوتھے اوور کی چوتھی گے بول پر اتھرو کا ویکیٹ لیا ان کو یہاں پر سین کے ہاتھوں سے کےچ آؤٹ کروا دیا چونکہ آج کے مقابلے میں بارہ بولوں پر پندرہ رن بننے کے بعد پیویلین لوٹے تو اس کے بعد جونی بیریسٹرو کا ساتھ دنے میدان پر اترے پرب سیمرن سنگھ جہاں پر پرب سیمرن سنگھ نے بھی چھٹے اوور کی پانچویں بول جو کی آویس خان ڈالنے آئے تھے ان کی گیند کا ساندار آگاج کیا میڈوب کی طرف گیند کو ماؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے چوکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا لیکن یہاں پر ساتھوے اوور کی تیسری بول پر ہی یوچویندر چہر نے پرب سیمرن سنگھ کو بھی چلتا کر دیا ترو جوریل کے ہاتھوں سے ان کو کیچ آؤٹ کروا دیا چونکہ چودہ بولوں پر دس رن بننے کے بعد پیویلین لوٹے تو اس کے بعد جونی بیریسٹرو کا ساتھ دینے میدان پر اترے سیمرن چاپر ٹیم کا سکور ساتھ اوور تک ماتر چالیس رنوں کے پار پہنچنے میں سپل رہا تھا لیکن آٹھوے اوور کی آخری گیند جو کی کیسو ماراز ڈالنے آئے تھے انہوں نے یہاں پر بیریسٹرو کو ہٹمائر کے ہاتھوں سے کیچ آؤٹ کروا دیا جو انیس بولوں پر پندرہ رن بننے کے بعد چلتے بنے تو اس کے بعد سیمرن کا ساتھ دینے میدان پر اترے جتے سرما جہاں پر دمدار پھوم میں اترے ایک بار پھر کے سو ماراز نے دسوے اوور کی تیسری بول پر سیمرن کو بھی چلتا کر دیا ان کو یہاں پر درو جوریل کے ہاتھوں سے کیچ آؤٹ کروا دیا جو دس بولوں پر ماتر چھے ہی رن بنا سکے اور ان کو بھی پیویلین کی رہا دیکھنی پڑی تو اس کے بعد جتے سرما کا ساتھ دینے میدان پر آئے سسانگ سنگ جہاں پر ٹیم کا سکور دس اوور تک ماتر پچاس رنوں کے پار پہنچنے میں سپل رہا تھا تو اس کے بعد باروے اوور کی پہلی گیند جو کی کیسو ماراز ڈالنے آئے تھے جتے سرما نے ایک بار پھر ان کی گیند کا ساندار آگاج کیا باؤنڈر لائن کے پار بیجتے ہوئے دمدار چو کا جڑا تو اسی اوور کی پانچوی بول پر سسانگ سنگ نے بھی کہ سو ماراز کی گیند کا ساندار آگاج کرتے ہوئے ایکسٹرا کور کی طرف گیند کو باؤنڈر لائن کے پار بیجا اور دمدار چو کا جڑ دیا لیکن تیروے اوور کی پہلی گیند پر ہی دمدار پھوم میں اترے سسانگ سنگ بھی چلتے بنے دمدار پھوم میں اترے سین نے ان کو درو جوریل کے ہاتھوں سے کے چاوٹ کروا دیا جو کہ آج کے مقابلے میں نو بولوں پر ماتر نو ہی رن بنا سکے اور ان کو بھی پیولین کی رہا دیکھنی پڑی تو اس کے بعد یہاں پر پاری کو سنبھال نے اترے جتے سرما کے ساتھ لیام لیونگ سٹون دونوں کھلاڈوں نے ایک بار پھر بہترین پارٹنرشپ کری پندروے اوور کی پانچوی بول جو کی چہل ڈالنے آئے تھے جتے سرما نے ان کی گیند کا ساندار آگاج کیا ایکسٹرا کور کی طرف گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے دمدار چھک کا جڑ دیا تو اس کے بعد سولوے اوور کی پہلی گیند پر پی جتے سرما نے ایک بار پھر دمدار پرپومیس کیا اور ایک بار پھر گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے آؤٹسائیڈ اوپ کی طرف دمدار چھک کا جڑ دیا تو اسی اوور کی پانچوی بول پر لیام لیونگ سٹون نے بھی میڈوکیٹ کے اوپر سے گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجا دم دار چوکا جڑا تو اسی اوور کی آخری گیند پر لیام لیونگ سٹون نے ایک بار پھر دیپ میڈوکیٹ کی طرف گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجا اور دم دار چھک کا جڑ دیا اسی چھکے کے ساتھ ٹیم نے یہاں پر سولہ اوور تک اپنے سکور کو سو رنو کے پار پہنچایا تھا لیکن اس کے بعد راجستان رویلز کی ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر دم دار پوم میں اترے آویس خان نے ستر وے اوور کی پہلی گیند پر جتے سرما کو ریان پر آگ کے ہاتھوں سے کیچ آؤٹ کروا دیا چونکہ آج کے مقابلے میں چوئیس بولوں پر انتیس رنو کی ساندار پاری کھیلنے کے بعد پیولین لوٹے تو اس کے بعد لیام لیونگ سٹون کا ساتھ دنے میدان پر اترے آسوتو شرما چاپر آسوتو شرما نے انفیکٹ پلیئر کے روپ میں کافی بہترین پر پومیس کیا ستر وے اوور کی پانچوی بول جو کی آویس خان ڈالنے آئے تھے لیام لیونگ سٹون نے دم دار پر پومیس کرتے ہوئے میڈ ویکیٹ اور لونگون کے بیچ میں سے گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے دم دار چو کاجڑا تو دم دار پوم میں اترے آسوتو شرما نے یہاں پر اٹھاروے اوور کی چوتھی بول پر چہل کی گیند کا ساندار آگاج کیا لونگون کے اوپر سے گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے دم دار چھک کاجڑا لیکن اسی اوور کی پانچوی بول پر جیتے ہیں شرما بھی یہاں پر چہل کی گیند کا سکار ہو گئے کیونکہ لیام لیونگ سٹون اس مقابلے میں رن آؤٹ ہوئے جو یہاں پر چودہ بولوں پر اکیس رن بننے کے بعد پیولین لوٹے تو اس کے بعد یہاں پر آسوتو شرما کا ساتھ دینے میدان پر اترے ہر پریت برار جہاں پر ہر پریت برار نے بھی کافی بہترین پرپومیس کیا انیسوے اوور کی تیسری بول جو کی آویس خانڈ ڈالنے آئے تھے جیتے سرما نے دمدار پرپومیس کرتے ہوئے لونگ آن کے اوپر سے گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجا دمدار چھک کجڑا تو اسی اوور کی پانچوی بول پر جیتے سرما کے بلے سے ایک اور ساندار شورٹ دیکھنے کو ملا لونگ آب کے اوپر سے ایک بار پھر گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے دمدار چھک کجڑ دیا تو اس کے بعد بیسوے اوور کی دوسری بول پر جتے سرما نے ایکسٹرا کور کی طرف گیند کو وانڈ لائن کے پار بیجا دم دار چھک کجڑا لیکن اسی اوور کی آخری گیند پر بولٹ نے سرما کا ویکیٹ لیا کہ سو ماراج کے ہاتھوں سے ان کو کیچ آؤٹ کروا دیا جو کی سولہ بورو پر اکتیس رنو کی ساندار پاری کھیلنے کے بعد پیویلین لوٹے یعنی کہ آخری ویکیٹ آسو تو شرما کے روپ میں گرا جہاں پر پنجاب کنگز کی ٹیم نے آج کے مقابلے میں اپنے آٹھ ویکیٹ کوئے اس کے ساتھ ہی 147 رنو بنا دیئے یعنی کہ 148 رنو کا ٹارگیٹ اب راجستان رویلز کی ٹیم کے سامنے رکھ دیا ہم بات کریں یہاں پر راجستان رویلز کی ٹیم کی پاری کی شروعات سی تو اس ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے اترے تھے تنوس کوٹین تو ان کے ساتھ تھے یہسسوی جیسوال جہاں پر کوٹین نے پانچوی گین پر جو کی ارس دیپ سنگھ ڈالنے آئے تھے بیک ورڈ پوائنٹ کی طرف گین کو باؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے چوکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تو اس کے بعد دوسرے اور کی پانچوی بول پر یہسسوی جیسوال نے بھی میڈویکیٹ کی طرف گین کو باؤنڈ لائن کے پار بیجا دم دار چوکا جڑ دیا تو اس کے بعد چوتھے اور کی پہلی گین پر یہسسوی جیسوال نے ایک بار پھر گین کو ایکسٹرا کور کی طرف باؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے دم دار چوکا جڑا تو اسی اور کی آخری گین پر کوٹین نے بھی میڈویکیٹ کی طرف گین کو باؤنڈ لائن کے پار بیجا ایک بار پھر دم دار چوکا جڑ دیا تو پانچوی اور کی پہلی گین جو کی سیم کرنڈ ڈالنے آئے تھے یہسسوی جیسوال نے ان کی گین کا ساندار آگاج کیا تھرڈ مین اور بیک ویڈ پوائنٹ کے بیچ میں سے گین کو باؤنڈ لائن کے پار بیجا ایک بار پھر دم دار چوکا جڑا تو اس کے بعد چھٹے اور کی پہلی گین پر کوٹین نے ایک بار پھر میڈوان کی طرف گین کو باؤنڈ لائن کے پار بیجا اور دم دار چوکا جڑ دیا دونوں کھلاڑیوں کے بیچ کافی بہترین پارٹنرشپ ہوتی ہوئی دی ٹیم نے پاور پلے میں ہی دم دار پر پومیس کرتے ہوئے یہاں پر فپٹی پارٹنرشپ کر لی تو دونوں کھلاڑیوں نے مل کر ٹیم کے سکور کو مجبوط استطیق میں اترا لیکن اس ساندار پارٹنرشپ کو توڑنے میں سپل رہے لیام لیونگ سٹون جنہوں نے نووے اوور کی دوسری بول پر کوٹین کا ویکیٹ لیا ان کو یہاں پر ال بی و کر دیا جو اکتیس بولوں پر چوئیس رنوں کی ساندار پاری کھیلنے کے بعد پیویلین لوٹے تو اس کے بعد یہ سسوی جیس وال کا ساتھ دینے میدان پر اترے کپتان سنجو سیمسن جہاں پر سنجو سیمسن نے گیاروے اوور کی پہلی گیند پر جو کی لیام لیونگ سٹون ڈالنے آئے تھے ان کی گیند کا ساندار آگاج کیا دم دار چھکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تو اسی اوور کی چوتھی بول پر سیمسن نے ایک بار پھر دم دار پر پومیس کیا میڈ ویکیٹ اور لانگ آن کے بیچ میں سے گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجا اور دم دار چھو کا جڑ دیا ٹیم نے یہاں پر گیارہ اوور تک ہی اپنے سکور کو اسی رنوں کے پار پہنچا دیا لیکن اس کے بعد یہاں پر باروے اوور کی چوتھی بول پر رابادہ نے جیس وال کا ویکیٹ لیا پٹیل کے ہاتھوں سے ان کو کیچ اوٹ کروا دیا جو آج کے مقابلے میں اٹھائیس بولوں پر انچالیس رنوں کی ساندار پاری کھیلنے کے بعد پیویلین لوٹے تو اس کے بعد سنجو سیمسن کا ساتھ دنے میدان پر اترے ریہان پراغ لیکن اس کے بعد ٹیم کو دوسرا تگڑا چھٹکا لگا تھا یہاں پر چودوے اوور کی دوسری بول پر رابادہ نے ایک بار پھر کپتان سنجو سیمسن کو ال بی ڈبلیو کر دیا جو آج کے مقابلے میں چودہ بولوں پر اٹھارا رنوں کی ساندار پاری کھیلنے کے بعد پیویلین لوٹے تو اس کے بعد ریہان پراغ کا ساتھ دنے میدان پر اترے درو جوریل جہاں پر پندروے اوور کی تیسری بول جو کی ہر پریت برادہ ڈالنے آئے تھے ریہان پراغ نے بیک ورڈ پوائنٹ کی طرف گین کو واؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے چوکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تو اس کے بعد ستروے اوور کی دوسری بول پر ارس دیب سنگھ کی گین کا ایک بار پھر پراغ نے بہترین آکاج کیا اور دم داڑ چھک کا جڑ دیا لیکن اسی اوور کی چوتھی بول پر ارس دیب سنگھ نے ریہان پراغ کا ویکیٹ لیا ان کو یہاں پر رابادہ کے ہاتھوں سے کے چاوک کروا دیا جو کہ اٹھارا بولوں پر تیس رنوں کی ساندار پاری کھیلنے کے بعد پیویلین لوٹے اس کے بعد درو جریل کا ساتھ دنے میدان پر اترے سیم رن ہیٹ مائر لیکن یہاں پر اٹھاروے اوور کی دوسری بول پر یہ ہر سل پٹیل نے درو جریل کو بھی چلتا کر دیا ان کو یہاں پر سسانگ سنگھ کے ہاتھوں سے کے چاوٹ کروا دیا جو گیارا بولوں پر چھے رن بننے کے بعد پیویلین لوٹے آخری میں یہاں پر اسی اوور کی پانچ ویک بول پر ہیٹ مائر نے ایک بار پھر دم دار پر پرپومیس کیا لونگ اوپ کی طرف گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے چوکا جڑا تو اسی اوور کی آخری گیند پر ہیٹ مائر نے ڈیپ بیک ورڈ سکوائر لیٹ کے اوپر سے گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجا اور دم دار چھکا جڑ دیا تو اس کے بعد انیس سو اوور کی پہلی گیند پر سیم کرن نے پویل کے ساتھ یہاں پر بہترین گیند باجی کری تو رومین پویل نے ایک بار پھر ان کی گیند کا ساندار آگاج کیا لونگ اوپ کی طرف گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجتے ہوئے چوکا جڑا تو اسی اوور کی دوسری بول پر پویل نے ڈیپ کور پویل کی طرف ایک بار پھر گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجا اور دم دار چھکا جڑ دیا لیکن اسی اوور کی تیسری بول پر سیم کرن نے رومین پویل کو بھی چلتا کر دیا ان کو یہاں پر جتے سرما کے ہاتھوں سے کےچاوٹ کروا دیا جو پانچ بولوں پر گیارہ رن بننے کے بعد پیویلین لوٹے آخری اوور میں پاری کو سنبھال نے اترے تھے کے سو مہاراج لیکن یہاں پر انیس اوور کی آخری بول پر مہاراج بھی سیم کرن کی گیند کا سکار ہو گئے لیام لیونگ سٹون نے ان کا گیج پکڑا جو کی دو بولوں پر ماتر ایک ہی رن بنا سکے اور ان کو بھی پیویلین کی رہا دیکھنی پڑی یعنی کی راجستان رویلز کی ٹیم کو آخری چھے گیندو پر اب جیت کے لیے جرد تھی یہاں پر دس رنوں کی تو اس کے بعد ہیٹ مائر کا ساتھ دنیں میدان پر آئے تھے ترینٹ بولٹ جہاں پر بیسوے اوور کی تیسری بول پر ہیٹ مائر نے دمدار پرپومیس کرتے ہوئے ارز دیپ سنگ کی گیند کا ساندار آگاج کیا اور دمدار چھکا جڑا تو اسی اوور کی پانچوی بول پر ہیٹ مائر نے ایک بار پھر دمدار چھکے کے ساتھ مقابلے کو اپنے نام پر کیا اور راجستان رویلز کی ٹیم نے اپنے ساتھ ویکیٹ کھونے کے ساتھ تھی انیس پوائنٹ بیوہ پانچ اوور میں یہاں پر ایک سو باون رن بنا لیے یعنی کی تین ویکیٹ سے پنجاب کنگز کی ٹیم کے خلاف اتیاز سکھ جیت درجگری تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار پنجاب کنگز کی ٹیم کوالی فائی میں پہنچ پائے گی اپنی قیمتی رائے کومنٹ بوکس میں جرور دیتا ہے نواد دوستو